سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے عائد رہے والا ہے تو سیاہ جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو سفر کرتا ہے دنیا دیکھتا ہے تو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دنیا میں زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے فیرون نے تکبر کیا اس کو غرب کیا اور قارون کو بہت زیادہ امیر تھا اسی طرح سورہ نام میں بھی آتا ہے کہ زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوئے اگر ہم جھوٹ بولیں گے انبیاء کی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلائیں گے تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا تو آج ہم دیکھتے ہیں مارکو فولو مارکو فولو ایک سیاہ بھی تھے تاجر اور مصنف تھے اٹلی کے شہر وینس میں بارہ سو چوون میں پیدا ہوئے وینس جو ہے وہ یورپ کا شہر ہے یہ جو سرخ ایرو لگے ہوئے ہیں یہ ان رستوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جو مارکو فولو نے جہاں پہ سفر کیا ہے یورپ ایشیا اور چین تک کا وہاں سے یہاں سے سفر کرتا ہوا مارکو فولو کئی ماہ کا سفر کر کے چین کے بادشاہ قبلائی خان کے دربار میں پہنچا قبلائی خان جو ہے وہ بادشاہ تھا چین کا اس وقت تو مارکو فولو نے اس کے دربار میں حاضری دی مارکو فولو نے سترہ برس چین میں صحت کی یعنی پوری چین میں سترہ برس گزارے بہت چھوٹی سی عمر میں صحت شروع کی اور سترہ برس چین میں گزارے وہ بارہ سو پچانوے میں بہت سے ہیرے جوہرات لے کر بطن واپس لوٹا پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ جو وینس اٹلی کا شہر ہے وہاں سڑکوں کی بجائے پانی ہے جہاں پہ کشتیاں چلتی ہیں اور لوگ گھروں میں کشتیوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یہ آپ مختلف مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں بلکہ پانی کی گلیاں ہیں جن میں لوگ کشتیوں سے سفر کرتے ہیں یہ رات کا وقت ہے تو سفر جو ہے وہ بھی زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹریول لائٹ کے ہلکے پھل کے سفر کرو تو ہمیں بھی آگے ایک بہت لمبا سفر درپیش ہے موت کے بعد اصل میں ہمارا سفر شروع ہونا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ اپنے دل سے حسد کی نابغز اور خودگرزی اور ڈر اور خوف جو ہے نا وہ اپنے دل سے نکال دیں اللہ کی رحمت طلب کریں خوش رہیں اور سب سے اچھے تعلقات رکھیں اور دنیا میں چل پھل کے دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی